اگر دوستو آپ کے ٹیکن موائل کے ہائسو لانچر میں کوئی بھی پرولم آ رہی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی جزئے ایمپوٹینٹ ہونے والی ہے دوستو جب آپ اپنے موائل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا مول اپنے اب ریسینٹ پینل میں پہنچاتا ہے اور اس کو نون بارکنگ سٹیج میں پہنچاتا ہے اس کا دوستو آپ اسے یوز نہیں کر پا رہے ہیں اور دوستو اس کے تھوڑے دیرے بعد آپ کو لیک کر آ جاتا ہے یہ ہائسو لانچر ایجی ناوٹ ریسپونڈنگ مضب آپ کا ہائسو لانچر کریس ہو چکا ہے اور دوستو آپ کا ہائسو لانچر ٹھیک دنگ سے برک نہیں کر رہا ہے اور دوستو اگر آپ کو یہ پرولم بار بار آ رہی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو پرولم سولف کرنے والا ہوں یا پھر دوستو جب آپ اپنے ہائسو لانچر کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے تب دوستو آپ کا ہائے سو لانچر اپ ڈیٹ نہیں ہو پاتا یا دوستو آپ کو ہائے سو لانچر میں اسی طرح کی کوئی اور پرولم آرہی ہے تو دوستو اسی ویڈیو میں آپ کی سابق پرولم کو سولف کرنے والا ہوں دوستو آج کیسی ویڈیو میں آپ کو ہائے سو لانچر سے ایسے پانچ سالیسنوں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اور دوستو نہ ہی کسی یوٹیوبر نے کیسی ویڈیوکو بینے ہی اس کے بارے میں بتاے گا تب ایسے سٹارٹ کرتے ہیں کھmb Clare جلد دوستو باتہ رہے سب سے پہلے ٹھیک اور طرح پر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہائے سی لانچر کے ایپ این پولسم میں چل جانا ہے اور آپ کو اس میں ہاں قمل 피وں کا جانتے دیانا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کیUA کٹیز کیا دی یا ملف کیلئے کچھ اور ڈاتا ساتھ میں آپ کو اسے فوسٹ آب بھی کرو دینا ہیں پھر آپ کو وہ سے open کر دینا ہوگا اور دوستو یہاں پر میں نے اس کو open کر دیا ہے اور دوستو یہاں پر کچھ interface کچھ الگ آ رہا ہے دوستو اس trick کو use کرنے کے پر آپ کی problem solve نہیں ہوئی ہے تو دوستو چلی میں آپ کو اس کا دوسرے solution بتاتا ہوں دوستو second solution یہ ہے کہ دوستو اب آپ کو highest launcher کے ایپ ان پرویشنے پھر سے جانا ہوگا اور پھر آپ کو 3.4 کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو uninstall update پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا update uninstall ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پر آپ کا old interface ہوگا دوستو کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے mobile میں new versions پور نہیں کرتا ہے اور دوستو آپ اسے install کر دیتے ہیں پھر دوستو آپ کے problem میں app crashing جیسے problems ہوتے ہیں جب دوستو آپ اس کا old buzzer use کریں گے تب دوستو آپ کو اس پرکار کی کوئی problem دیکھنے کو نہیں ملے گی چل دوستو بات کا ترک کے بارے میں دوستو آپ کو ہیسے launcher کو ہمیسے update ریکھنے دوستو اور آپ کو ہیسے launcher کو ہمیسے play store سے update کرنا ہے دوستو play store سے update کرنے پر دوستو یہاں پر آپ کو کسی پرکار کا virus نہیں آئے گا اور دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہو جب ہم ہیسے launcher کو play store سے update کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کسی پرکار کا errors ہو رہے ہیں دوستو اس error کو solution کرنے کے لیے دوستو میں آپ کو ہیسے launcher کا latest version کا اپکے ڈسکریس میں دے دوں گا اور باہن سے جا کر آپ سے update کر سکتے ہو چل دوستو بات کے چوتھری ٹریک کے بارے میں دوستو آپ کو اپنے موائل کو ایک واری شٹارٹ کرنا ہوگا تاکہ دوستو کئی بار آپ کے موائل میں کوئی problem آ جاتی ہے تو دوستو جب آپ کو اپنے موائل کو ایک واری شٹارٹ کر دیں گے تو دوستو اس کے بعد آپ کی ہائیسے لانجز کی جو بھی problem ہے solve ہو جائے گی یا پھر دوستو آپ اپنے موائل کو سی موڈ میں return on कर سکتے ہو اور دوستو اس سے آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی دوستو اپنے وال کو سی موڈ مٹن آن کرنے کے لئے آپ کو اپنے ہیسو لوگ کو دس سیکنڈ نک لانگ پریس کرنا ہوگا اور اس پر آپ کو یہاں پر سی موڈ کی اپسن آ جائے گی اور اس پر دوستو آپ کا موالی ریشٹارٹ ہوگے سی موڈ میں پہنچ جائے گا اگر دوستو آپ نے اس آئی ٹک یوز کر لی ہے اور ابھی تک آپ کی پرولم سولو نہیں ہوئے تو دوستو اب میں آپ کو لاش ٹک بتانے جا رہا ہوں جسے نہ کہ آپ کے ہیسو لوگ رہے گی ابھی تو پورے فون کی جو بھی پرولم ہیں سولو ہو جائی گی اس کے لئے آپ کو اپنے موال میں فیکٹری ڈاٹا ریشٹ کرنا ہوگا جس کو ہم فورمیٹ بھی کہہ سکتے ہیں جب دوستو آپ اپنے وال کو فیکٹری ڈاٹا ریشٹ کر رہے گے تب آپ کے موال کے سارے پرولم سولو ہو جائی گی دوستو فیکٹری ڈاٹا ریشٹ کرنے سے پہلے ایک بار آپ کو اپنے موائل کو سیر بھی سینٹر میں چیک کر آ لینا ہے یا پھر دوستو آپ کسٹومیٹر کو بھی کال کر سکتے ہو دوستو ان پانچ ٹک کو یوز کرنے پر آپ کی حسنوں جن کی جو بھی پرولم میں سولل ہو گئی ہوگی آئی ہو دوستو آپ کو میری ویڈیو کا فجاب سند آئی ہوگی تو دوستو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں سے سیر کا نمت بھولیے گا تھینک یو